ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجرہ خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، نرجز الفقہ، سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم ملکی مفات میں نہیں ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ حکومت قانون ہماری انٹیلیجنس نے بھارت کی غیر معمولی نقل و حرکت کو محسوس کیا ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جاریت اور پون فلیگ آپریشن کیا تو پاکستانی افاظ تیار ہیں مجھے چند لوگوں کی وجہ سے ذاتی اداوت کا نشانہ بنایا کہ ہم اشرف کہتے ہیں کہ پاکستانی ادریا سے انصاف کے امید رکھتا ہوں پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا یہ میرے لیے سب سے بڑا تعملہ ہے قطر میں پاک وزائے کے جانب سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا گیا پرشید شاہ کے خلاف آمنن سے زائد دسہ سجوہ کے اس میں نیب کی جانب سے ایک ارب سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا گیا لاہور ہائی کوٹ میں سموک اور محولیاتی حلودگی سے متعلق کیس کی سمات اطالت نے ڈی جی پی ایچ اے کو اور ڈی جی الڈی اے کو بھی طلب کر لیا ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی اگر آپ کوAddی شروع مрузمی ملتا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بے شمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 مارکم روڈ سکار برو بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم ملکی مفاق میں نہیں ہے حکومت قانون اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے وزید چوندہ ہے اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم ملکی مفاق میں نہیں ہے حکومت قانون اور آئین کی بالدستی پر یقین رکھتی ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی ادار الحکومت اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں آرمی چیٹ کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق لاحے عمل پر مشاورت کا فیصلہ کیا گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر آزم نے کہا کہ اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم ملکی مفاق میں نہیں ہے حکومت قانون اور آئین کی بالدستی پر یقین رکھتی ہے وزیر آزم نے کہا کہ ادارے آئینی اور قانونی ادارے اختیار میں فرائش سر انجام دے حکومت آئینی اور قانونی ذمہ داریوں میں معاملت یقینی بنائے گی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اپاج پاکستان نے امن کے لیے لازوال قربانیاں دی بیرونی قوتوں کو سازشوں میں ناکامی ہوگی ہمیں اتحاد یک جہتی سے قومی مسائل کو حل کرنا ہوگا کچھ بات کر لیتے ہیں پڑوسی ملک بھارت نے سرعت پر انٹی ٹینک مسائل سمیت دیگر مسائل نصب کر دیا ہے وزیر خارجو کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے بھارت کے ناپاک آزائم ظاہر ہوتے ہیں مزید احبال اس ریپورٹ میں پڑوسی ملک بھارت نے سرعت پر انٹی ٹینک مسائل سمیت دیگر مسائل نصب کر دیا ہے پاکستان کے داخلی مسائل کے دوران دشمن کی شر پسندی کی سازشیں سامنے آنے لگی ہیں بھارت شر انگیزیوں کے لیے پھر سے پر توڑنے لگا سرعتوں پر غیر معمولی نکل و حرکت بڑھا دی گئی ہے بھارت نے پاک انڈیا بورڈر پر برہاموس اور سپائک میزائل نصب کر دیا ہے جس پر وزیر خارجو شام عمود قریش نے اقوام متعدہ کے سیکیرٹی جنرل اور سلامتی کانسل کے صدر کو خط لکھ دیا ہے وزیر خارجو نے خط میں اقوام متعدہ کو باور کر آیا ہے کہ بھارت ایل او سی پر نصب میزائل آزاد کشمیر پر استعمال کر سکتا ہے بھارت نے ایل او سی کے پانس سیکٹرز میں بار کو جذبی طور پر ہٹا دیا ہے وزیر خارجو شام عمود قریش نے اپنا اہم ویڈیو بیان جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس نے بھارت کے غیر معمولی نکل و حرکت کو محسوس کیا ہے یہ نکل و حرکت اشارہ دیتی ہے کہ بھارت کے ارادے درست نہیں پانچ جگہ ایسی ہیں جن کی ہم نے نشانتے ہی کی ہے جہاں جو لائن اف کنٹرول پر بار لگی ہے اس میں اس کو کاتا گیا ہے اس کے پیچھے ازائم کیا ہے؟ ارادے کیا ہیں؟ کیا کوئی نیا مس ایڈونچر کا ارادہ ہے؟ تو یہ بھی ہمیں اس سے بھی تشویش لاحق ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی ڈپلائیمنٹ کی گئی ہیں پراموس میسائلز تائناتی جو ہے مقبوضہ کشویر میں قابل غور ہے سپائک میسائلز جو انٹی ٹیک میسائلز ہیں ان کا ازاد کشویر میں ڈپلائی ہونا قابل تشویش ہے اور پھر اگست دو ہزار انیس سے اب تک جو وقتن فوقتن مسائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان سے بھارت کے ارادوں کا خطرناک ارادوں کا جس سے اس خطے کے امن و استعقام کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایک نمائیہ پیٹن آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ ہم پر امن لوگ ہیں لیکن ستائیس وروری کو مت بھولیے کچھ بات کریں گے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے پر حد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی پیشکش کی مگر اسے مسترد کر دیا گیا مجھے ذاتی عدوات کا نشانہ بنایا گیا مزید چھوانتے ہیں اس رپورٹ میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کی سزائیں موت کا ایک سو نتر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلات جواری کر دیا اسلام آباد میں جسس وقار احمد سید کی سربراہی میں جسس شاہد فضل کریم اور جسس نظر محمد پر مجتمل تین رپنے خصوصی عدالت نے ساوید صدر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائیں موت کا تفصیلی فیصلہ جواری کر دیا ہے جسس وقار سید اور جسس شاہد فضل کریم نے فیصلہ تحریر کیا چیف جسس پشاور ہائی کوٹ جسس وقار احمد سید اور لاہور ہائی کوٹ کے جسس شاہد فضل کریم میں سزائیں موت سنائی جبکہ سن ہائی کوٹ کے جسس نظر اللہ اکبر نے اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کی ٹیم غداری کا مقدمہ ثابت نہیں کر سکی فیصلے میں کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا ان پر آئین پامال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ مجرم ہے لہٰذا پرویز مشرف کو سزائیں موت دی جائے اس سے قبل خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد پرویز مشرف نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں بلتی جو خصوصی عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا کیونکہ ملزم اور اس کے وکیل کو دفاع کی اجازت ہی نہیں دی گئی ان کا کہنا تھا کہ میں نے تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے اور سپیشل کمیشن کو بیان ریکارڈ کرانے کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا تھا میں نے خصوصی عدالت کا فیصلہ ٹی وی پر سنا کہ اس میں قانون کی بالا دستی کا خیال نہیں رکھا گیا اوڈوں پر فائز ہیں اور اپنے اوڈے کی غلط استعمال کرتے ہیں قانون کا بائیوز کن استعمال فرد واحد کو نشانہ بنانا اور واقعات کا اپنی منشاہ کے مطابق شناو کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں میں پاکستانی عمام اور پاکستانی آرنڈ فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا یہ میرے لیے سب سے بڑا تمغا ہے اور میں اسے اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا پاک وزر کے تین جی ایف سیونٹین تھندر تیاروں نے برادر ملک قطر کے قومی دن کے موقع پر شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا مزید آنتے ہیں سپورٹ میں قطر کے قومی دن کے موقع پر پاک فضائع کی تین جی ایف سیونٹین تھندر نے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کیا پاک فضائع کے تین جی ایف سیونٹین تھندر تیار hole نے برادر ملک قطر کے قومی دن کے موقع پر شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کیا شائحین نے پاکستان جی ایف سیونٹین تیاروں کو اپک سے نمودار کوئی دے کر والہانہ انداز میں داد دی امیر قطر انجناب تمیم بن حماد السانی اور ان کے والد سابق امیر قطر انجناب حمد بن خلیفہ السانی نے ہزاروں شہریوں کے ہمراہ قطر کے قومی دن پر منقضہ پریٹ دیکھی امیری فورسز فضائیہ آرمی اور پولس کے مختلف وینگ سمیت قطر کے تمام پوجی اور سیول دفاع کے دستوں نے پریٹ میں حصہ دیا پاک فضائی کے پائلیٹس اور زمینی عملہ پر مشتمل دستہ قطر کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دو ہاں خرشید شاہ کے حوالے سے قبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں خرشید شاہ کے خلاف نیب نے سبہ عرب روپے کا ریفرنس دائر کر دیا نیب زرائی کا کہنا ہے کہ ریفرنس میں 18 لوگوں کے نام شامل ہیں مزید چوانتے ہیں سپورٹ میں قومی اتصاب بیورو نیب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساس سجاد کیس میں ایک ارب تیس کروڑ سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق خرشید شاہ کے خلاف نیب نے سبہ عرب روپے کا ریفرنس دائر کر دیا نیب زرائی کا کہنا ہے کہ ریفرنس میں 18 لوگوں کے نام شامل ہیں زرائی کے مطابق ریفرنس میں خرشید شاہ کی دو بھگمات دو بیٹے فرخ شاہ زرک شاہ خرشید شاہ کے بیتیجے عویس قادر شاہ کے علاوہ رحیم بکش ایوان نصار احمد پتھان عبدالرزاق محمد اکرم جنیت قادر شاہ محمد شویب تفیل احمد زہیب میر ساکیب رضا اور محمد ساکیب کو نامزد کیا گیا ہے ریفرنس میں 600 اکر زرائی زمین متعدد اکاؤنٹس کراچی اور سکھر میں پلوٹس کا بھی تذکرہ ہے خیال رہے کہ خرشید شاہ کو دو روز قبل اعتصاب عدالت نے ریفرنس دائر نہ ہونے پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا تاہم اعتصاب عدالت کے جج کے چھٹی پر ہونے کے باعث ان کی رہائی عمل میں نہ آسکی لاہور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لاہور ہائی کوٹ نے سموگ اور محولیاتی آلودگی سے مطالق کیس میں ڈی جی پی ایچ اے کو طلب کر لیا عدالتیں آئندہ سمات پر ڈی جی الڈی اے کو بھی طلب کر لیا لاہور ہائی کوٹ نے سموگ اور محولیاتی آلودگی سے مطالق کیس میں ڈی جی پی ایچ اے کو طلب کر لیا عدالتیں آئندہ سمات پر ڈی جی الڈی اے کو بھی طلب کر لیا لاہور ہائی کوٹ میں سموگ سے مطالق کیس کی سمات ہوئی جسس مامون رشید شیخ نے کیس کی سمات کی سب کمیٹی اجلاس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا گیا سرکاری وکیل نے کہا کہ تھل کے پانچ ہزار اکر میں درخ لگا رہے ہیں ہر سال چھ ہزار پانچ سو درخ لگا آئے جائیں گے جسس مامون رشید شیخ نے اس تفسار کیا کہ آپ نے ابھی تک سموگ کے حوالے سے کیا کیا زگ زیگیں کے حوالے سے ابھی تک کیا کیا ہے آپ نے سرکاری وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ابھی اس طرح کا حل نکالا جائے جسس مامون رشید شیخ نے کہا کہ جو لوگ گاڑیوں کو آلٹر کر کے مفلر لگا لیتے ہیں ان کا کیا کیا ایڈوکیٹ ازر صدیق نے پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اگر اتنی ہی غریب ہو گئی ہے تو مجھ سے پیسے لے لیں عدالت نے ڈی جی پی ایچ اے کو طلب کر لیا آئندہ سمات پر ڈی جی ایل ڈی اے کو بھی طلب کر لیا گیا مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپلز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار دے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ قادم کاؤک پاروکی نرجی زرفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان